اسلام علیکم دوستو دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ جو سعودی عرب میں رہ رہی ہے وہ کس طرح سخت محنت کر کے سعودی عرب میں پیسے کماتے ہیں لیکن مان لیجئے کہ بدقسمتی سے آپ کے سارے کمائے ہوئے پیسے آپ سے ایک ہی سیکنڈ میں غائب ہو جائیں تو بندے بھی کیا گزرے گی میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا آپ کو باخبر کرنا باقی آپ اس ویڈیو کو سیرس لیتے ہو یا نہیں وہ آپ کی مرضی ہے ناظرین اکرام یہاں پہ ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ایک بندے سے پچاس ہزار ریال ٹھگ لی گیا ہے اس سے پچاس ہزار ریال کا فراڈ ہو گیا ہے دوستو ہوتا کیا ہے کہ انسان کی نا تو لالچ ختم ہوتی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل سادہ لو ہوتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ شاتر لوگ جو ہے وہ آپ سے فراڈ کر لیتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں جو لالچی لوگ ہیں ان کو بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کے انعام وغیرہ نکلے ہیں ہم آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنا اشنال اکرار نمبر یا ایٹی ایم نمبر یا پن کود مکتے ہیں تو لالچ میں آ کر کچھ لوگ جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور باقی کچھ سادہ لوگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے جن کو کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہم کسی سرکاری ادارے سے بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہ سرکاری ایجنٹ ظاہر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کا اکامہ تجدید کرنے کے لیے آپ کی بینک کی جو ہے ویریفکیشن کر رہے ہیں آپ کی بینک ڈیٹیل مانگ رہے ہیں تو آپ کی جو ہے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کرنی ہے تاکہ ویریفکیشن کے بعد آپ کا اکامہ تجدید کر سکے تو سادہ لوگ سادہ لوگ جو لوگ ہیں وہ ان کو بینک کی ڈیٹیلز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ لوٹ لیے جاتے ہیں حالی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک سعودی شہری کو ایک کال آئی جس میں ان لوگوں نے کہا کہ ایک سرکاری ادارے سے بات کر رہے ہیں اور آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کے لیے سناسی کارٹ اور باقی ڈیٹیلز اور چار ہنسوں کے ویریفکیشن جو ہے وہ آپ کروائیے اب وہ بندہ جو ہے اس کو فرادیو کو نمبر دے دیتا ہے اور وہ چار ہنسوں کا کوٹ بھی ہے وہ دے دیتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے پچاس ہزار ریال غائب ہو جاتے ہیں اس لیے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی محنت کی کمائی جو ہے وہ بھی آپ سے لوٹ لی جائے آپ اپنے ملک سے دور پردیس میں پیسے کماؤ اور وہ پیسے آپ سے کسی بھی طرح چوری ہو جائے میرا کام تھا صرف آپ کو بتانا باقی آپ کی مرضی دیکھئے دوستو اگر آپ کو کسی قسم کی کال آتی ہے جس میں آپ کے اکامہ نمبر یا آپ کے ایٹی ایم کا پن کورڈ یا ایٹی ایم نمبر مانگا جاتا ہے آپ کو کسی طرح کا لالچ دیا جاتا ہے یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کرنی ہے یا آپ کا جو ہے کارڈ اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے آپ نے کال کو جو ہے وہ کارڈ دینا ہے وہ جو نمبر ہے اگر آپ اس کو ریپورٹ کر سکتے ہیں تو نمبر کو ریپورٹ کریں یا ویڈیو بنا کے جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چل سکے کہیں ایسا نہ ہو دوستو کوئی بندہ جو ہے سادھا لوگ اس طرح اپنی محنت کی کمائی سے محروم ہو جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ